الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلاة والسلام على عباده اللذین استفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فریق منهم يسمعون كلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون و اذا لقل لذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما یعلنون و منهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی و انهم الا یظنون فویل للذین يکتبون الكتاب بایدیهم ثم يقولون هذا من عند اللہ ليشتروا به سبنا قليلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و بیل لهم مما یکسبون و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة قل اتخستم عند اللہ احدا فلن يخلف اللہ احده ام تقولون على اللہ ما لا تعلمون بلا من کسب سیئة وحاطت به خطیئته فاولائک اصحاب النار هم فيها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولائک اصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم رب شح لی صدری ویسر لی امری و احل اللقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین در آباز اور کھرو سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے براہ راش خطاب پر جو دس رکووں سے کچھ زائد حصہ مسلسل چل رہا ہے اس کی جو ایک تقسیم میں اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں اس کی طرف پھر اشارہ کرنا مقصود ہے ان دس رکووں میں سے پہلا رکو یعنی سورہ بقرہ کا پانچوہ رکو یہ بنی اسرائیل کو دعوت پر مشتمل ہے کہ ایمان لاو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم پر یہ اس کا اہم ترین حصہ ہے اس اعتبار سے کہ امت مسلمہ میں بھی جب تجدیدی مسائی کسی بھی مرحلے پر ہوئی ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ جو بھی لوگ اثر نو دین کی اصل حقیقت کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے اٹھتے ہیں انہیں مسلمانوں سے جو خطاب کرنا ہوتا ہے اس میں وہی انداز اختیار کیا جانا چاہیے کہ جو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین فرمایا گیا کہ وہ جو سابقہ امت مسلمہ ہے اس سے خطاب کریں بات کے نو رکووں میں ان کے لیے ایک لفظ جو بار بار استعمال ہوا یہ نو رکو ملامت پر مشتمل ہیں ان کے گمراہیاں اعتقادی عملی لیکن اس میں بھی ایک تقسیم جو میں نے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا جس کی طرف تبجیو دلائی ہے کہ ان نو رکووں میں سے پہلے دو رکو چھٹا اور ساتھا رکو یہ خالص تاریخی واقعات پر مشتمل ہیں وہ واقعات کے جو اب دوبارہ ان کے رونما ہونے کا کوئی سوال نہیں جیسے کہ بنی اسرائیل کی مصر سے جو بھی حجرت ہوئی اس کے لئے اللہ تعالی نے ایک خالص موجزے کے طور پر خرق عادت کے طور پر سمندر کو پھاڑا یا انہیں پانی کی احتیاج ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ایک ضرب سے ایک چٹان سے بارہ چشمے پوٹ بہے انہیں اگر غذا کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالی نے من و سلوہ کا احتمام فرمایا یہ واقعات اصل میں وہ ہے کہ جو خالص واقعاتی انداز کی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ کر کے کہ تم نے اس کے باوجود ان انعامات اور احسانات کے باوجود تمہارا جو پہ بہ پہ طرز عمل رہا وہ در حقیقت ایسا تھا کہ جس کے بنا پر تم رحمتِ خداوندی سے محروم ہوتے چلے گئے یہی وجہ ہے کہ چھٹے رکوم میں جو مضمون شروع ہوا یہ مضمون ایک اعتبار سے گویا کہ اپنے اختتام اور تکمیل کو پہنچ گیا ہے ساتھ میں رکو کی آخری آیت پر اس کے بعد سے جو سلسلہ چل رہا ہے یہ ساتھ رکو ان میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسی ان کی اعتقادی گمراہیوں کا تذکرہ ہے کہ جو بعد میں امتِ مسلمہ میں بھی بڑے نہیں اسی شکل میں پیدا ہوئی لہذا یہاں اگر واقعاتی انداز میں کوئی بات آئی بھی ہے تو اس کے بعد جنرلائزیشن کی صورت میں تعویل عام کی صورت میں اس سے وہ سبق نکال کر دکھا دیا گیا ہے کہ جو عبدی حقیقت ہے یونیورسل ٹروت ہے دین کے بارے میں یہ وہ حقائق ہے کہ جن سے ظہول جب ہو جاتا ہے کسی مسلمان قوم کو اور مسلمان امت کو تو اس میں پھر وہ اعتقادی گمراہیاں اور عملی گمراہیاں پیدا ہو جاتی ہیں جیسا کہ میں نے پسی مرتبہ عرض کیا تھا یہ گویا کہ امتِ مسلمہ کو ایک پیشگی آئینہ دکھایا جا رہا ہے خوشتران باشت کے سردے دلبران گفتہ آیت در حدیث دیگران کہ اگرچہ گفتگو ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے لیکن اے مسلمانوں یہ تمہارے لیے ایک پیشگی آئینہ ہے اس میں ایک تو تنبیہ کا پہلو ہے محتاط رہو مبادہ یہی گمراہیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں لیکن ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیشن گوئی بھی احادیث میں موجود ہے کہ یہ ساری گمراہیاں مسلمانوں تمہیں پیدا ہو کر رہیں گی چنانچہ وہ حدیث جو میں اس سلسلے درس میں کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں آج پھر دورا رہا ہوں متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان ابی سعید الخضری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزَرَعًا بِزَرَعٍ اے مسلمانوں تم بھی ان لوگوں کی پیروی کروگے جو تم سے پہلے تھے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ اور بارشت کے ساتھ بارشت یہ گویا کہ محاورہ ہے بعین ہی انہی راشتوں پر چلوگے حَتَّى لَاُ دَخَلُوا جُهْرَ غَبِّن لَتَبِعْتُمُوهُمْ یہاں تک کہ اگر وہ گوھ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی ضرور گھوس ہوگی قُلْنَا يَا رَسُولِ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالْنَسَارَ تو ہم نے ارز کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ کی مراد یہود اور نصارہ سے ہے قَالَفْ اَمَن آپ نے فرمایا اور کون جو ابھی ان کی گمراہیہ تھا تمہارے اندر بھی پیدا ہوگی یہاں تک ایک اور حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اگر ان میں کوئی شقی اور بدبخت ایسا پیدا ہوا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو تم میں بھی کوئی نہ کوئی شقی ایسا لازمان پیدا ہوگا یہ گویا کہ مسلمان امتوں کے مشترک خصائص ہیں کہ جب ان میں زوال آتا ہے ایمان کا جوش جب کم پڑھتا ہے اور جو حقیقت دین ہے اس سے ظہول ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر جس طرح کی خرابی آتی ہیں وہ اعتقادی اور عملی وہ تقریباً وہی ہیں کہ تاریخ کے اندر بار بار مسلمان امتوں میں وہی کیفیت جو ہے ہسٹری اپنے آپ کو دہراتی رہی ہے اب آج چلیے آج جو مضمون آ رہا ہے یہ آٹھ آیات جو ہمیں پڑھنی ہے ان میں بہت اہم حقیقت آگے چل کر آخر میں ان آٹھ آیات کے وہ عظیم قانون بیان ہوا ہے مقافات عمل کا کہ آخرت کا محاسبہ جو ہے وہ کس بنیاد پر ہے اور در حقیقت یہ وہی مضمون ہے جو مختلف پیرائے میں آ رہا ہے جو آٹھوے رکوں کی پہلی آیت میں آ چکا ہے کہ عام طور پر امتوں میں یہ خیال پیدا ہوتا رہا ہے کہ ہم چونکہ اس امت میں شامل ہیں ایک گروہی نسبت لہٰذا ہم تو بخشے بخشائیں ہمارے ساتھ تو کوئی بہرحال پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا اللہ کے ہاں ہمارے ساتھ خصوصی رعایات ہوں گی جن میعارات پر دوسروں کو جج کیا جائے گا قیامت میں ان میعارات پر ہمیں جج نہیں کیا جائے گا ہمارے لئے خصوصی معاملہ ہوگا چونکہ ہم بہرحال اس امت میں سے ہیں آخر ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں ہم ابراہیم کی نسل میں سے ہیں آخر ہم محمد کے امت میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ مغالطہ جو پیدا ہوتا ہے کہ کسی گروہی نسبت کی بنا پر آخرت میں نجات پانے کی توقع در حقیقت یہی مضمون ہے جو وہاں چلا تھا آٹھویں رکوب کی پہلی آیت میں سارا معاملہ جو ہے وہ اس پر نہیں ہے کہ کوئی کسی گروہ میں کسی امت میں شامل ہے اصل جو فیصلہ ہوگا قیابت میں وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگا اس مضمون کو اب یہاں بھی دیکھئے کہ آج کا ہمارا درس بھی اسی پر جا کر اس کا جو کلائمکس ہے آج کے درس کا وہ یہی مضمون ہے کیونکہ پچھلا درس ختم ہوا تھا کہ یہود اپنی ان بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتے ہوتے اس کیفیت تک پہنچ گئے تھے کہ ثم قصد قلوبکم فہیق الحجارت وشد و قصوہ کسی مسلمان امت کے لئے اس مقام تک پہنچ جانا واقعیتا نہاں عبرتناک بات ہے وہ لوگ جو اللہ کے ماننے والے ہوں وہ لوگ جو نبیوں سے تعلق رکھتے ہوں نبی کی امت میں سے ہو جن کے پاس اللہ کی کتاب ہو شریعت ہو ان کا یہ حال ہو جائے کہ ثم قصد قلوبکم فہیق الحجارت وشد و قصوہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب تو وہ پتھروں کے مانند ہو چکے ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ اسی کی ایک عملی مثال اب سامنے آ رہی ہے یہاں کتاب ہے مسلمانوں سے اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ توقع ہے کہ یہ یہودی تمہاری بات مان لے گے تمہ خواہش ہونا حرص ہونا کسی چیز کی آرزو دل میں ہونا اور اسی کے ساتھ تعلق توقع کا ہے تم چاہتے ہو اور تم یہ توقع رکھتے ہو انسان چاہتا اسی بات کو ہے جس کی اسے کوئی امید ہو کیا تمہارا یہ گمان ہے تمہیں توقع ہے تمہاری خواہش ہے تمہاری آرزو ہے کہ یہ تمہاری بات مان لے گے جبکہ ان کے ایک گروہ کا یہ حال رہا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سننے کے بعد پھر اس میں تحریف کرتے رہے ہیں اس کے باوجود کہ اس کو سمجھ لیتے تھے اور یہ تحریف کسی بغالتے کی وجہ سے نہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ جَانْتَ بُوْجْتَے ارادے کے ساتھ ان کا حال یہ ہو کہ بازی بازی باریش بابا ہم بازی جو اللہ کے کلام کے ساتھ کھیل سکتے ہو جو اللہ کے کلام میں تحریف کر سکتے ہو ان سے کس خیر کی تمہیں توقع ہے تم کیسے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے تم پر ایمان لے آئیں گے اس پر ہماری گفتگو تفصیل سے ہوتی رہی ہے حقیقت ایمان کے مباحث میں امین ایامنو اس کے معنی ہے خود امن میں ہونا اور اس سے اس میں فائل بنتا ہے آمنون جو شخص امن میں ہے نہ اسے کوئی اندیشہ ہے نہ خوف ہے نہ حزن ہے نہ رنج ہے لیکن بابی فائل میں آتا ہے آمن ایومنو اس کے معنی کسی کو امن دینا اور اس سے اس میں فائل بنتا ہے مومن امن دینے والا یہ لفظی معنی ہے اور اسی معنی میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المومن امن بخشنے والا لیکن اس کے بعد آمن ایومنو کے ساتھ با یا لام آ جائے تو اس کے معنی تصدیق کرنا کسی کی بات مان لینا یہی سے استلاح بنتی ہے ایمان کی آمن تو باللہ ہے اور آمن تو بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی بات مان لینا پورے وسوخ کے ساتھ اعتماد کے ساتھ اس کے دعوے کو تصدیق کر لینا یہ ہے ایمان استلاح تو کبھی کبھی لام کے ساتھ بھی آیا ہے مثال کے طور پر یہ آمن ایومنو جو ہے حضرت لوت علیہ السلام کے بارے میں سوراں کبوت میں آیا آمن لہو لوت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوت ایمان لے آئے ان کے بھتیجے تھے ایمان لائے ان پر عام طور پر جب ایمان کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے استلاحن تو با کے ساتھ آتا ہے آمن الرسول بما انزل الہی من ربہی والمومنون آمن تو باللہ وملائکت ہی وکتبہی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام کے ساتھ آیا ہے افتتمعون ایومنو لکم اس لیے کہ یہاں استلاحن جو ہے وہ ایمان مراد نہیں لیا جا سکتا مسلمانوں پر ایمان لانا تو نہیں ہے مسلمانوں کی بات مان لینا تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو ان یہودیوں سے کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے حالانکہ ان کا حال یہ رہا ہے ان کی جسارتیں ان کی دھٹائی اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ یہاں تک اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ یہ روش اختیار کرتا رہا ہے کہ خوب سمجھنے کے بعد اور پھر جان پوچھ کر بالعرادہ اس میں تحریف کرتا رہا ہے اب یہاں پسمندر کو سمجھئے کہ اثر میں مراد یہاں کیا ہے مسلمانوں کا معاملہ آپ کو معلوم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عرب میں یا تو مشرقین عرب سے تھا اور یا پھر یہ اہل کتاب کے ساتھ اب سابقہ پیش آیا براہ راست حجرت کے بعد اس سے پہلے جو ہے صرف قرآن مجید میں آخری دور جو ہے مکی دور کی آخری دور کی جو صورت میں ہیں ان میں ریفرنس موجود ہے تذکرہ موجود ہے خطاب نہیں خطاب اہل کتاب سے شروع ہوا ہے حجرت کے بعد تو جہاں تک مشرقین کا معاملہ یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ ان لوگوں کے لئے تو واقعیتاً ایمان لانا آسان بات نہیں ہے اس لئے کہ نہ یہ پہلے کسی کتاب کے ماننے والے ہیں نہ کسی نبی کے ماننے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھائی ہزار برس ہو چکے ہیں اتنا بڑا فصل ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس پورے علاقے میں اس پوری شاخ میں حضرت ابراہیم کی نسل میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہی نہیں رہا تو اس حوالے سے فاصلہ اتنا ہو چکا تھا کہ ان کے لئے تو یہ نبوت کا دعویہ بہت بڑی شہ تھی بڑی عجیب بات تھی بڑی ایک نئی سی انوکھی سی بات تھی لہٰذا ان کے لئے اور پھر یہ کہ وہ بدترین شرک میں مبتلا تھے متپرستی کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تو اتنے فاصلے پر تھے بہت اتنا تھا فصل اتنا تھا کہ ان کا ایمان لانا تو واقعیتا سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی آسان بات نہیں تھی لیکن یہ لوگ تو ماننے والے اللہ کے توہید کے دعوے دار یہ کوئی بدپرست تو نہیں تھے اور یہ بہرحال ان کے بارے میں ہے کہ توہید جو ہے ان کا شعار رہا ہے حضرت عزیر کے بارے میں ان کا کوئی گروہ جو ہے کسی زمانے میں وہ حضرت عزیر کے محبت اور ان کی عظمت کے غلوم میں اس درجے درور مبتلا ہوا ہے کہ انہوں نے انہیں بھی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا لیکن یہ تمام یہود کا عقیدہ نہیں رہا ہے نصارہ کے ماننے در توہید ان کا شعار رہا ہے اور آج تک ہے ایک خدا کو ماننا اس حوالے سے جب یہ توہید کے قائل ہیں پھر نبوت اور رسالت کے قائل ہیں تورات کے ماننے والے ہیں شریعت ان کے پاس نہیں ہے کتنے نبیوں کو مانتے ہیں سب انبیاء کے پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ تو گویا کہ ان کے لئے تو تو بڑا ہی آسان معاملہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا لہذا مسلمانوں کو حیرت ہو جاتی تھی کہ وجہ جائے پھر یہ یہ ایمان کیوں نہیں لارے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کا حال یہ رہا ہے اب سکوات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ چاہے یہ معاملہ ان کے صرف اہل علم کا تھا علماء کا تھا لیکن جو بیماری ان کے علماء میں پیدا ہو چکی تھی جب پورے اس امت کے اندر وہ علماء ایک مقام کے حامل تھے اور ان کا احترام ہوتا تھا ان کی پیروی کی جاتی تھی تو گویا کہ یہ بات اب ایک مرض کے اعتبار سے پوری امت میں سرائط کیے ہوئے تھے جن لوگوں کا حال یہ ہو اے مسلمانوں کیسے تم توقع رکھتے ہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے اب اس کو جنرلائز کیجئے جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تو ختم ہو چکی البتہ جیسے سننے ابی داود کی حدیث ہے مجددین امت اس امت کے اندر مسلسل اٹھائے جاتے رہے ہیں تو وقت پر فوقتاً تجدینی دعوتیں اٹھتی رہیں اصلاحی کوششیں ہوتی رہیں دین کی حقیقت کو دوبارہ زندہ کیا جائے دین کی اصل تعلیم کی طرف لوگوں کو دوبارہ راغب کیا جائے یہ رسومات کا تومار یہ بدعات کا تومار جو ہے اور پھر تمہمات کا تومار کسی طرح ان تمام سے مسلمانوں کو نجات دلا کر پھر حقیقت دین کی طرح متوجہ کیا جائے ہمیشہ ایسے موقع پر یہ ہوتا رہا ہے کہ جو ٹریڈیشنل علماء ہوتے تھے اس دور کے اور جو فرقہ بندی اور فرقہ پرستی کے عادی ہو چکے ہوتے تھے ان کی طرف سے شدید ترین مخالفت ہوئی تمام مجددین امت کی سب سے بڑھ کر مخالفت اپنے اپنے زمانے اپنے اپنے دور کے علماء کی طرف سے ہوئی ان کے خلاف فتوے دیئے تو انہوں نے دیا آپ کو معلوم ہے شیخ احمد صلی رحمت اللہ علیہ کے معلومے میں فتوہ جو بھی اس دور کے چوٹی کے علماء تھے انہوں نے دیا تھا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعی شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کی پوری جماعت کے بارے میں یہ فتوہ کہ یہ کافر ہیں مرتبے واجب القتل ہیں پانچ سو مفتیان کرام کا فتوہ تھا اور مجھے یہ دکھایا بھی ہے پنج پیر میں جو مولانا محمد طاہر صاحب ہوا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ ان کے پاس وہ کتاب موجود تھی پانچ سو مفتیوں کا فتوہ ان کی موروں کے ساتھ کہ یہ لوگ مرتب ہیں کافر ہیں واجب القتل ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو لوگ بھی ان حضرات کے ساتھ آتے تھے انہیں یہی اچمبہ ہوتا ہے کہ آخر دنے کیا ہو گیا یہ کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے قرآن کے جاننے والے علم دین رکھنے والے مسلمانوں کے پیشوا اور دین ہی کی حقیقت جو ہے دوبارہ پیش کی جا رہی ہے کتاب و سنت کے دلائل سے بات کی جا رہی ہے پھر وجہ کیا ہے مخالفت ان کی طرف سے کیوں ہو رہی ہے یہ ہے وہ فینومنن کے جو اس امت کو بھی چونکہ پیش آنا تھا بار بار اور ہر سری میں پیش آنا تھا اس لیے کہ اگر یہ معاملہ جیسا کہ یہ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے اگرچہ علماء کا تقریباً اس پر اجمع آئے کہ ضروری نہیں کہ ایک صدی میں کوئی ایک ہی مجدد ہو متعدد بھی مجددین ہو سکتے ہیں متعدد کوششیں ہو سکتی ہیں لیکن جب بھی کبھی دین کی اصل تعلیم کی طرف دوبارہ رجوع کرنے کی دعوت اُبھری ہے جو اس وقت کے علماء ہوتے تھے جو مسند نشین ہوتے ہیں جن کے فتوے چلتے ہیں جن کو کہ مذہبی سیادت اور قیادت کا منصب حاصل ہوتا ہے ان کے طرف سے شریف مخالفت ہوتی رہی یہ پوری تاریخ اسلامی کے دورا اور یہ اصل میں وہی بات ہے جو یہاں پر آئی ہے اَفَتَتْمَعُونَا يُوْمِنُوا لَكُمْ مسلمانوں کو حیرت ہوتی تھی کہ اور کسی کے لیے اگر کوئی اپراہت ہے کوئی اجنبیت ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے مشرقین عرب کے لیے یہ بات اگر قبول کرنا مشکل ہے جیسے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں مشرقین کو ان پر تو یہ بہت بھاری ہے بات آسان کام نہیں ہے لیکن ان کے لیے تو بہت آسان اللہ کو ماننے والے توحید کا دعویٰ کرنے والے نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے والے کتاب کے حامل شریعت کے حامل دین کے بارے میں اور دینی شریعت کے اور احکام کے اعتبار سے ان کے حوالے سے فتوہ دینے والے آخر ان کے لیے کیا رکاوٹ ہے اَفَتَكْمَعُونَ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ قَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كِتَكْلَامَ اللَّهِ سُمَّ يُحْرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ اس سے ایک اشکال پیدا ہوا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے ایک رائے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ستر ان کی قوم کے جو سرکردہ لوگ تھے جب تورات دی گئی ہے تو جب ان سے ایک اہد لیا گیا تھا اور اس وقت کوہ تور جو ہے ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا گیا تھا اس وقت براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام انہوں نے بھی سنا ہے خضور ما آت ایناکم بے قوت انت اب یہ ہے کلام اللہ جس کی سماعت انہوں نے بھی کی ہے لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کلام کو بھی باقی قوم پر جا کر جب انہوں نے اس کو منتقل کیا ہے تو اس میں بھی تحریف کی اس میں بھی یہ شامل کر دی کوئی اس قسم کے الفاظ کہ ہاں جو تمہاری حمد سے باہر ہو جائے جس معاملے کے اندر کہ تم تحمل نہ کر سکو وہ معاف کر دیا جائے گا اس قسم کے کوئی الفاظ اس وقت کن لوگوں نے بھی جا کر جنہوں نے براہ راست اللہ کا وہ کلام سنا اور قول و قرار کیا اللہ کے ساتھ وہ عید و میسا کرنے کے بعد این اس وقت جا کر بھی انہوں نے اس کلام میں تحریف کی باقی دوسرا جو اس کا عام مفہوم ہے کہ نبی کی وساطت سے جو بھی پیغام پہنچا ہے گویا کہ وہ بھی ان کے لیے بواسطہ نبی سماعت ہے کلام اللہ کی اللہ کے کلام کی یہ گویا کہ اس کی تعویل عام ہو جائے گی وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامًا لَا سُمَّا يُحَرِّفُونَهُ تحریف کسے کہتے ہیں حرف کہتے ہیں کنارے کو یہ لفظ جو ہے سورہ حج کی آیت میں آیا ہے آیت نمبر گیارہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے مجدھار میں قودرے کو تیار نہیں یعنی یہ کہ پہلا اپنا بچاؤ جو ہے وہ پیش نظر ہے رسک لینے کو تیار نہیں کنارے کنارے چلو بچ بچ کر چلو فَإِنَ اسَابَهُ خَيْرُ الْاِقْمَانَّ بِهِ اس کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ اگر خیر ہو خیریت ہو تو مطمئن رہتا ہے وَإِنَ اسَابَتُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ اور اگر کوئی آزمائش آگئے امتحان آگیا تو انہیں مو گر جاتا ہے یہ ہے اصل میں نفاق کی اصل جڑ اور بنیاد تو حرف کہتے ہیں کنارے کو اسی سے بنا انحراف ایک انسان جو ہے کسی بات کیا اب مثلا اللہ کا کلام ہے اللہ کا دین ہے اس کی مین سٹریم ہے اس کی ایک مجدھار ہے ایک آدمی جو ہے مجدھار سے بچ کر ذرا کنارے کنارے چل رہا ہے اور پھر اس سے بھی وہ انحراف اختیار کرتا ہے اس سے بھی رخ بدلتا ہے اور پہلو تھی ہی کرتا ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے تحریف کے معنی بھی یہ ہے کسی کلام کو اس کی اصل سیاق کو سباق سے ہٹانا ایک کنارے پر لگا دینا ایک طرف کو اس کا رخ موڑ دینا دریاں بہر آئے دریاں کا ایک عام بہاؤ ہے لیکن اسی میں سے کوئی شاق جو ہے نکل کر کسی دوسرے رخ پر بہنے لگے یہ پھر تحریف ہوگی اور اس تحریف کی متعدد صورتیں ہیں جو یہود نے اختیار کی مثلا ایک یہ ہے کہ صرف لفظ کے تلفز میں فرق کر کے معنی میں فرق ڈال دینا یہ آگے چل کر آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں رائنہ کو ذرا سا کھیج کر رائنہ کہہ دیا اور اس کے معنی بدل گئے یہ آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر اسی طرح نفس کی حیط میں تبدیلی مروعہ کو مریہ بنا دیا انہوں نے اور یہ بکہ بکہ اور مکہ ایک ہی لفظ تھا یہ اصل میں شہر مکہ کے لیے مکہ مکرمہ کے لیے ان اولا بیتن غوضیہ لناس لذیب بکہ سورہ آل عمران میں آیا ہے اب یہ وادی بکہ اس کو کر کے اور یہ بھی فلسطین کی ایک وادی جو ہے وہ اس سے مراد لے لی گئی تو ذرا سا نفس کے اندر فرق کیا اور یہ مروعہ چونکہ یہ قربانگاہ ہے اصل میں اور اس کے قریب ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زباہ کرنے کی کوشش کی تھی اور یہی اصل قربانگاہ ہے اس کو بدلہ اور مریہ بنا دیا اور وہ مریہ بھی وادی بکہ بھی فلسطین میں ہے اس لیے کہ زبیہ اللہ کا منصب وہ چاہتے تھے کہ حضرت اسماعیل کی بجائے حضرت عساق کو دلوائیں لہذا وہ ساری تحریفیں انہوں نے کی یا یہ کہ کسی بھی جملے میں الفاظ کو آگے پیشے کر دینا یہ بھی تحریف کی ایک شکل ہے ذو معانی الفاظ ہوتے ہیں بعض وقت ایک لفظ ایک سزائد معانی کا متحمل ہے حامل ہے اور اس کو کسی ایک معانی میں خاص کر کے اس کا ایک مفہوم معین کر دینا اور آخری شکل تحریف کی تعویل کے اندر تحریف مضمول کا جو اصل مفہوم ہے اس کا جو اصل مدعا ہے اس سے اس کو ہٹا دینا یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہود نے کی ہیں تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں اس توقع کو دل سے نکال دو یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں ان کے دل سخت ہو چکے ہیں یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں یہ شریعت کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں بازی بازی باریش بابا ہم بازی اب جب انہوں نے یہ رویش اختیار کی ہے تو تم توقع نہ رکھو گویا کہ اب اس سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی تجدیدی جد و جہد کے ساتھ مابستہ لوگوں کو بڑے سبر کی ضرورت ہے یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ بات تو بالکل سیدھی سی ہے لوگ مان لیں گے اور خاص طور پر وہ لوگ مان لیں گے جن کا اورنا بچھونا یہی دین ہے اس لیے کہ جب دین ایک پروفیشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب دین کے ساتھ دنیوی مفادات مابستہ ہو جاتے ہیں جب دین کے ساتھ منفاتیں شامل ہو جاتی ہیں تو یہ جو دین کی صورت ہوتی ہے پھر اس سے وہ یہ توقع رکھنا کہ وہ صحیح بات کی تائید کریں گے یا صحیح بات کی توصیق کریں گے یا صحیح بات کو تسلیم کر لیں گے یہ در حقیقت خیال خام ہے اور اگر یہ توقع رہے گی تو انسان پر بہت جلد مایوسی اور بدلی قابلہ ہوگا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں اہلِ ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمِ الْا بَعْضِينَ اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں بعض بعض کے ساتھ قَالُوا تو پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں اَتُحَدِّسُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَيُحَاجُّكُمْ بِهِيندَ رَبِّكُمْ کیا تم انہیں یعنی مسلمانوں کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہارے خلاف حجت قائم کرے تمہارے رب کے پاس اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اب اس آیت کے پس بندر کو بھی سمجھئے یہودیوں کا اصل میں دعویٰ یہ تھا مسلمانوں سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی مانو کہ ہم صاحبِ ایمان ہیں فرض کیجئے کہ ہم نے محمد کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم تو سیکڑوں ہزاروں نبیوں میں سے اگر بالفرض محمد نبی ہے تب بھی ہم نے صرف ایک کا انکار کیا نہ یا اور آگے بڑھو گے ہم نے ایک اور کا انکار کیا اور وہ حضرتِ مسیح ہے باقی سیکڑوں ہزاروں نبیوں کی ہم ماننے والے کتاب ہمارے پاس تورات ہمارے پاس تم بھی مانتے ہو کہ تورات اللہ نے نازل فرمائی تم بھی مانتے ہو موسیٰ اللہ کے رسول تھے ہم ان کے ماننے والے ہم ان کے امتی ہیں اللہ کو ہم مانتے ہیں آخرت کو ہم مانتے ہیں باسِ بادل موت کو ہم مانتے ہیں جنت اور دوزک کو ہم مانتے ہیں تو کیسے تم ہمیں کہو گے کہ ہم علیدہ ہو گئے ہم بھی صاحبِ ایمان ہیں ہمیں تسلیم کرو اصل میں یہ مضمون جو اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکومے بھی آیا تھا وہاں پہ بھی خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے وَبِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ مِمْ مِمْمِنِينَ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں یوم آخر پر بھی ایمان رکھتے ہیں حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں تو وہاں اصل میں اگرچہ عام خیال یہ ہے کہ وہاں مراد جو ہے وہ منافقین ہیں لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا جبکہ ہم وہ رکو مطالعہ کر رہے تھے قرآن مجید نے تو اصل میں وہ ایک نقصہ کھیچ دیا ہے ایک کردار جو ہے کردار نگاری کر دی ہے کردار کا نقصہ کھک کھیچ دیا ہے اب جس پر بھی وہ فٹ ہو جائے اور وہ دونوں پر فٹ ہو رہا تھا منافقین کا معاملہ بھی یہ تھا کہ ان پر سب سے زیادہ گرہ جو گزرتی تھی بات وہ حضور کی اتعاب تھی اللہ کو مان لینا اس لئے آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب یہ قتال کا سلسلہ چلا ہے تو وہ یہ کہتے تھے یہ محمد خود کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لولا نزلت صورت صورت کی منازل نہیں ہو جاتی اگر واقعاً قتال اللہ کی طرف سے ہے یہ حکم جو ہے اللہ کا ہے تو کیوں نہیں قرآن مجید میں سریع آیت نازل ہو جاتی ان کے اس مطالبے پر صورہ قتال جب نازل ہوئی تو ان پر حجت قائم کی گئی لو اب یہ صورہ قتال آ گئی صورہ محمد کا نام صورہ قتال بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ اس سے پہلے ظاہر بات ہے وہ حضور کا حکم تھا اسی طرح آپ کو معلوم ہے مکہ میں یہ بات کہ مسلمانوں چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے تو حضور کا حکم تھا قرآن مجید میں تو اس کی توسیق نازل ہوئی ہے جا کر صورہ نساء میں صورہ نساء نازل ہو رہی ہے سن پانت یا چھے ہجری میں لیکن وہ رسول کا حکم تھا اس وقت تو اصل میں تو دین سارا نام ہے رسول کی اٹھاؤت کا با مصطفیٰ برسان خیش راک دی ہما اوس اگر با اول رسیدی تمام بولہ بیس لیکن منافقین کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ رسول کی اٹھاؤت ان پر گران تھی اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں لہذا وہاں بھی صرف ان دو کا تذکرہ ہوا اور اسی کے اندر خود گویا کہ کمر ہو گئے یہودی بھی وہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں بھئی اگر ہم نے انکار کیا بھی ہے یا نہیں مانا ہے تو صرف محمد کو نہیں مانا نا صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اور کتنے بے شمار نبیوں کو مانتے ہیں یہ ہے اصل میں اس کا پس منظر کہ وہ کہتے تھے ہم بھی صاحب ایمان پھر یہ کہ چونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر رہے ایک معاشرتی ضرورت ہوتی ہے معاشرتی مسئلہتیں ہوتی ہیں ایک شہر ہے مدینہ اس میں آباد ہے اس میں روابط بھی ہے عوصر خضرج کے ساتھ ان کے روابط تھے ان کی دوستیاں تھی ان کے حلیفی کے تعلقات تھے اب ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں قبیلے تقریباً پورے کے پورے قبیلے اسلام لا چکے ہیں حضور پر ایمان لا چکے ہیں اب ان کے ساتھ ایک دم اپنے وہ روابط کیسے توڑ دیں ان کے ساتھ جو بھی دوستیاں ہیں محبتیں ہیں کوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں کوئی کاروباری لیندین کی صورتیں ہیں اس کو ایک دم انکتے کر دینا آسان نہیں ہے جیسے کہ سورہ انکبوت میں فرمایا گیا کہ موضت بینکم فی الحیات الدنیا سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے لوگوں کے لیے جان لیتے کہ حق وہ ہے لیکن اس حق کو قبول کرنے کے لیے اپنی دوستیاں چھوڑنی پڑ رہی ہیں اپنی عزیز داریوں کے اوپر آنچ آتی ہے اپنی رشتہ داریوں جو ہیں ان کے اندر رکھنے پڑتے ہیں لہذا یہ موضت بینکم فی الحیات الدنیا یہ پاؤں میں بیڑی بن کر پڑی رہتی ہے اور انسان کو حق کے قبول کرنے سے روکتی رہتی ہے تو یہ معاملہ ان کا تھا اس معنی میں کہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا وہ خلا ملاہ اوسر خضرج کے ساتھ ان کے وہ تعلقات تجارتی لیندین کا حلیفی کے معاملات برقرار رہے ہیں اس لیے ان کو یہ روش اختیار کرنی پڑ رہی ہے وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ہم بھی بھئی صاحب ایمان ہے آخر کونسا لمبا چوڑا فرق ہے اس لیے جیسا کہ میں نے ارث کیا آپ سے کہ لوگ جو ہیں وہ در حقیقت اسی قدر مشترک جو ہے کہ یہودیوں کے درمیان اور منافقین کے درمیان بھی قدر مشترک ایمان بن رسالت سے اعراض اور فرار آج کے دور میں بھی سب سے بڑے فتنے آپ کو یہی ملیں گے چاہے وہ وعدتِ عدیان کا فتنہ ہے تمام دین ایک ہے کیا فرق پڑتا ہے شریعتوں کا تھوڑا تھوڑا فرق ہے وہاں پر بھی زد آ رہی ہے ایمان بن رسالت پر اور مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا فتنہ آج کے دور کا وہ انکارِ سنت یا استخفافِ حدیث کا فتنہ ہے اس کے بھی اگر آپ دیکھیں گے ڈانڈے ملتے ہیں اتباعِ رسول اور اطاعتِ رسول سے وہ گران گزرنے والی چیز ہے لہذا اسے کسی نہ کسی شکل میں انسان چاہتا ہے کہ اسے اپنے آپ کو مچائے وَإِذَا لَقُوا لَغِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا لَغِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اسی معاملے میں جو قرآنِ مجید میں آئی ہے یا جو آپ کے رسول نے کہی ہے ہمارے ہاں بھی یہ بات ہے یہ بات صحیح ہے تورات میں یہ بات اسی طور سے نازل ہوئی ہے یہ گویا کہ جسے عام ہمارے ہاں کلوکی لنگویج میں کہتے ہیں نمبر بنانا آپ نے تو مسلمانوں کے ساتھ اپنی خلوص اور اخلاص کا مظاہرہ کرنے کے لئے خوشامت کے انداز میں کبھی کبھی وہ سچی بات تعاید اور توصیق میں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاید اور توصیق میں جو تورات میں باتیں تھی وہ کہہ دیتے تھے ہاں ٹھیک ہے یہ بات ہے یہ ہم مانتے ہیں بھئی حق تو تسلیم کرنا چاہیے نہ اس حد تک تو ہم نے بھی بات مانی یہ بات صحیح ہے لیکن اب جب وہ ہوتے تھے اپنی مجلسوں میں مسلمانوں سے تو جب وہ باتیں کرتے تھے تو اس طرح کی کوئی بات جو ہے نکل جاتی ہے جس کے مجھ سے سچی بات مستی میں فقیح مسلحد بھی سے وہ رندے بادخار اچھا کچھ سچی باتیں نکل جاتی تھی اس کے بعد ملامت کرتے تھے یہ کیا کیا تم نے یہ کیا ہماقت کی تم نے یہ بات کیوں کہہ دی ان کے سامنے کیوں اس طریقے سے ان کی تعاید کر دی تو کیا کہتے تھے وَإِذَا خَلَا بَعْدُهُمِ لَا بَعْدٍ جب وہ ایک دوسرے کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں علیدہ ہوتے ہیں تو اب وہ ملامت کرتے ہیں قَالُواَ تُحَدِّسُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ کیا تم ان مسلمانوں کو بتا رہے وہ باتیں کہ جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تورات میں اللہ نے یہ حقائق بیان کی اللہ نے تم پر یہ حقیقت کھول دی لیکن تم اب یہ باتیں ان کو بھی بتا رہے ہیں لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ اندَ رَبِّكُمْ یہ جو لام یہاں آیا اسے لام عاقبت کہتے کوئی کام آپ کر رہے ہیں آپ کے پیش نظر اس کا مقصد وہ نہیں ہے لیکن منطقی طور پر وہ نتیجہ نکلتا ہے تو اس کو بھی یہ لام عاقبت کے دریسے داہر کیا جاتا ہے یہ جو کچھ تم کر رہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جیسے کہ سورہ کحف میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ بذرگ جن کو حضرت خضر کے نام سے عام طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ جب سفر میں تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام نے وہ اس کشتی کا جبکہ کشتی میں سفر کر رہے تو اس کا ایک تختہ توڑ دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو گرفت کی کن الفاظ میں تھی اقرق تحال تغرق احلا لقجیت شاید عمرہ یہ جو آپ نے تختہ توڑ دیا اس کشتی کا اس لیے کہ آپ اس کے جتنے میں سوار ہیں ان سب کو غرق کرنا چاہتے اب ظاہر بات ہے کہ یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے جب آپ نے کشتی کو توڑا ہے کشتی نوبے گی جب کشتی نوبے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے سوار جو ہے غرق ہو جائیں گے تو یہ آپ کا منشاہ ہے ہم اسے سوالیہ نشان کے طور پر بھی پیش کر سکتے ہیں کہ چاہیے اس کام کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے یہ آپ کے پاس آپ کا مقصد یہ پیش نظر ہے بالکل وہی بات یہاں ہے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیوحاجوکم بہی اندربیکم نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری ان باتوں کی منیاد پر یہ مسلمان تمہارے رب کے سامنے اللہ کے ہاں قیامت کے دن تم پر حجت قائم کریں گے اے اللہ یہ مانتے تھے اس حقیقت کو پھر بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا پھر بھی یہ ایمان نیلہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کروگے اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا تم پر تو حجت قائم ہو جائے گی اور یہ اس لیے ہوگی کہ تم انہیں بتا رہے ہو کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے اب اس پر جو تفسرہ ہوا ہے اب یہ ملامت ہی کہ وہ الفاظ جاری ہے تو عقل سے کام نہیں لیتا ہے اتنا اہم قانع کام کر رہے ہو یہ حقائق مسلمانوں کو بتا رہے ہو تاکہ وہ تمہارے خلاف اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر تمہارے خلاف حجت قائم کریں اب اس پر اللہ کا تفسرہ بڑا پیارا ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی قوم جانتے بوجھتے حق کو پہچاننے کے بعد جب اس سے عراس کرتی ہے یا کرتا ہے کوئی فرد یا کوئی گروہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بڑے بڑے عقلاء جو ہیں ان کی بھی مت اس طرح ماری جاتی ہے جس کا کہ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے تفسرہ کر کے فرمایا تو کیا ان احمقوں کو یہ خیال نہیں رہا کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ کے ظاہر کر رہے ہیں حجت قائم کرنی ہے اللہ کے سامنے تو اللہ کے سامنے اگر مسلمانوں کو تم نے نبی یہ بتایا فرض کرو مسلمانوں کے علم میں یہ بات نبی آئی کہ اس کے حوالے سے تم پر حجت قائم کرے تو حساب تو اللہ نے لے رہا ہے اللہ تو جانتا ہے کی نہیں جانتا گویا کہ تمہارا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی کتنا بڑا زہول ہو رہا ہے کتنی بڑی غفلت کا ارتکاب کر رہے ہو کہ گویا کہ اگر تم مسلمانوں کو یہ بات نہیں بتاؤگے تو مسلمان تمہارے خلاف جو ہیں اللہ کے ہاں حجت قائم نہیں کر سکیں گے لہذا بچت ہو جائے گی باقی اللہ تعالیٰ کو تو بیچارے کو کچھ خود تو معلوم ہے ہی نہیں یہ نتیجہ نکل رہا ہے تمہارے اس کہنے کا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلون تو کیا انہیں یہ بات ان کے ذہن میں نہیں ہے نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے وہ تمام چیزیں بھی جس کو یہ چھپاتے ہیں اور وہ تمام چیزیں بھی جنہیں یہ ظاہر کر رہے ہیں اب آئیے تیسری بات اور یہ پھر معلوم ہوگا کہ گفتہ آیت در حدیث دیگرام معلوم ہوگا یہ ہماری داستان ہے کہ جو سابقہ امت کی جو بھی ایک تفصیل بیان کی جا رہی ہے نقشہ کسی کی جا رہی ہے اس آئینے میں ہم اپنی تصویر آج دیکھ سکتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ إِلَّا مَانِيَّا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ان میں کچھ تو وہ ہیں جو انپڑھ ہیں امی انپڑھ یعنی وہ شخص جس نے فارمل ایڈوکیشن حاصل نہیں کی دنیا کے حساب سے باقی یہ کہ اللہ تعالی نے کسی کو علم لدلنی دیا ہو یہ بات دوسری ہے بہت سے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی فارمل تعلیم حاصل نہیں کیے لیکن فہم ہے فطرت سلیمہ ہے عقل سلیم ہے اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالی جس کے دل میں جو چاہے باطل قافر باتیں اس کو علم لدلنی کہتے خاص اللہ اپنے پاس سے کسی کو علم دے دے اسی معنی میں پھر یہ لفظ استعمال ہوتا النبی الامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ آپ نے بھی دنیاوی اصولوں کے مطابق کوئی تعلیم حاصل نہیں کی اللہ نے سکھایا جو سکھایا یا اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کے ذریعے یا حضرت اسرافیل کے ذریعے سے جو بھی تعلیم دی دی سکھایا ہے انہیں تعلیم دی ہے لیکن دنیاوی جو طریقے ہیں یہ سیکھنا سکھانا دنیا میں تعلیم و تعلیم اس کے ذریعے سے حضور نے کوئی علم حاصل نہیں کیا پھر یہ لفظ آتا ہے پوری اس قوم کے لیے بھی جس میں حضور مبعوث ہوئے امیون پوری اس نسل کو کہا گیا امیون کیوں اس لیے کہ ان کے ہاں نمبر ایک تو یہ کہ عام طور پر مجموعی طور پر پوری قوم انپر لوگوں پر مشتمل تھی پڑھے لکھے لوگ صرف اگلیوں پر گنے جانے کے قابل تو گویا کہ حکم الاکثر حکم القل کے حوالے سے جو اکثریت کی کیفیت ہوگی اسی کا اطلاق قل کے طور پر کر دیا جاتا تو گویا کہ پوری قوم جو ہے وہ امیون پر مشتمل تھی انپر لوگوں پر مشتمل تھی دوسرے اس معنی میں کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی صاحب کتاب یا اہل کتاب کے مقابلے میں بھی امیون کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں بعد مواقع پر اس کو لایا گیا ہے اہل کتاب کے مقابل میں باران یہاں پر جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آج مسلمانوں میں عظیم اکثریت جو ہے وہ امیون پر مشتمل ہے کس معنی میں چاہے پی اچ ڈی کیا ہوا ہو لیکن دین سے واقف نہیں دین کے بارے میں تو صرف ہیر سے ہے ان کی کچھ سنی سنائی باتیں ہیں کوئی بچپن میں سن لی تھی کچھ کہیں ادھر ادھر گئے ہیں وہ مسجدوں میں کوئی تقریریں سن لیے کوئی خطبات سن لیے کوئی وعات سن لیے کوئی چرچے ہیں اس طرح کی سوا اس طرح کی باتوں کے وہ ہیر سے جو ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں انہوں نے کتاب نہیں پڑھی انہوں نے اس کا علم حاصل نہیں کیا انہوں نے عربی زبان نہیں سیکھی کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن اور سنت کا مطالعہ کیا تو منہم امیون ان میں بھی بہت سے لوگ ہیں یہودیوں میں عصفت کے ایک بار سے بات کہی جا رہی ہے مسلمانوں ان میں ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو پڑھا ہی نہیں لا یعلمون الکتاب یہ جانتے ہی نہیں تورات میں کیا ہے اللہ امانی ہاں ان کو تو کچھ دل خوشکن خیالات ہیں کچھ منگڑت مظلومہ ان کے عقائد ہیں وہ عقائد کی ایک مثال آگے ہاں بھی جائے گی ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے اور یہی بات ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ ہمیں تو اول تو یہ ہے کہ جہنم میں جھوکا جائے گا ہی نہیں ہمارے ساتھ تو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا نحنو ابناو اللہ وعباو ہوں ہم تو اللہ کے بیٹوں کے معنی نہیں بڑے چہیتے ہیں لاتنے ہیں اور اگر بالفرض بالفرض دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انصاف کا کچھ تو آخر جو ہے اس کا کچھ لاج رکھے گا تو ہمیں اگر جہنم میں داخل کر بھی دیا گیا تو گنتی کے چند دن فوراں نکال لیے جائے گا اب یہ ان کے مرزومہ خیالات ہیں یہ امانی ہیں امانی کا لفظ جو ہے اصل میں بنا ہے منع اور منیون یہ کہتے ہیں کوئی تصور ذہن میں قائم کر لینا اسی سے لفظ منی میں جو ہے ہیوانات کی جو منی ہے جس سے کے آگے نسل چلتی ہے تو اس منی کے قطرے کے اندر ہی وہ پوری تصویر موجود ہوتی ہے ہیوان کی اس لیے کے بارہ ایک ہیوان کی منی سے جو بھی ہیوان موجود میں آئے گا پورا نقشہ اس کے اندر موجود ہے وہی ہیوان تو موجود آئے گا نا اس سے موجود میں آئے گا انسان کی منی سے ایک انسان ہی تو موجود میں آئے گا تو گویا کہ وہ نقشہ اس کے اندر موجود ہے تو یہی سے لفظ بنا ہے امنیہ کوئی تمنہ کوئی دل خوشکن خیال اپنے دل میں ایک خیال جو ہے پکا لینا وشفل تھنکن جسے آپ کہتے ہیں دنیا انگریزی زبان میں تو یہ وشفل تھنکنگ ہے ان کی کہ اس کو اسی کے بل پر یہ زندگی گزار رہے ہیں ان کا سارا جو ایٹیچیوڈ ہے مذہبی وہ امانی پر قائم ہے تو منہم امی یوں نہ آج آپ غور کر دیجئے خود مسلمانوں کا حل کیا ہے کتنے لوگ ہیں کہ جو کتاب و سنت سے برائے راست واقف ہوں کتنے لوگوں کے پاس دین کا علم موجود ہے وہ امی اس اعتبار سے چاہے دنیا کے علوم انہوں نے حاصل کیے ہیں بہت کچھ پڑھا ہے لیکن یہ کہ بہرحال دین کے اعتبار سے امی ہیں انپڑھے نواقفے جو بھی کچھ علماء سے سن لیا ہے شنید ہے کچھ عقائد ہیں جو بیان کر دیئے گئے جو ہمارے عام شزا میں جن کا چرچہ رہتا ہے بس وہ باتیں ہیں کہ جو پلے باندھی ہوئیں ہیں دماغ میں بٹھائی ہوئیں وَمِنْهُمْ اُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَذُنُّونَ اور نہیں وہ کرتے مگر ظن سے کام لے رہے ہیں یہ ظن اور تخمین یہ امنیہ جو ہے یہ اسی کے ساتھ ملتی جلتی چیز ہے ظن و تخمین گمان نٹکل پچو کے تیر اس سے آگے ان کے پاس جس کو کہا جائے دین کا علم وہ موجود نہیں تو ایک بڑی تعداد ان کی ایسے لوگوں پر مشتمل تھی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا مَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَذُنُّونَ فَوَیْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَدِيْهِمْ تو ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ إِلَّا پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے لَيَشْتَرُوْ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ دنیوی مفاد کچھ قیمت حقیم سی قیمت حاصل کر لیں فَوَیْلُ لَهُمْ مِمَّا قَتَبَتْ اَدِيْهِمْ وَوَیْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی اور افسوس ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی اور اس چیز کی وجہ سے بھی جو انہوں نے کمائی حاصل کی ہے جو قیمت انہوں نے وصول کی ہے اس سے بھی ان کے لیے ہلاکت بربادی تباہی اور افسوس ہے اب یہ ہے ان کے اہلِ علم کا رویہ یہ ذرا یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے مشکلات القرآن میں سے ہے کہ اس کے صحیح صحیح مفہوم کو معین کرنے میں کوئی دقت پیش آ رہی ہے میں نے اپنی سی کوشش کی ہے میں اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے ارز کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب سے مراد یہاں کیا ہے اگر تورات مراد لی جائے تو اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے اہلِ علم میں یہ کتاب تورات اپنے ہاتھوں سے لکھی اور اسے دھوکہ دینے کے لیے اور محض دنیوی منفعت کمانے کے لیے اللہ کی طرح منصوب کیا تو اس کے معنی تو پھر یہ ہوئے کہ کسی بھی درجے میں تورات تورات کے نام سے جو کتاب دنیا میں آج پیش کی جا رہی ہے یا خود حضور کے زمانے میں پیش کی گئی وہ سرے سے ساقت الاعتبار ہے پھر اس میں خیر کا کوئی انصر اس کو کوئی امکان باقی رہتا ہی نہیں اس لیے کہ وہ تو پھر ان کے ہاتھوں کے لکھی ہوئی ہے جو انہوں نے غلط طور پر اللہ کی طرح منصوب کی ہے اور وہ بھی بدنیتی کے ساتھ اور وہ بدنیتی یہ کہ صرف دنیاوی کوئی مفادات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا دھندہ کیا ہے یہ بات جو ہے کسی ایک درجے میں تحریف کی حد تک تو تسلیم کی جا سکتی ہے کہ کہیں کہیں لفظی رد و بدل کر دیا گیا کہیں کہیں آگے پیچھے کر دیا گیا کہیں کہیں لفظ کی شکل تبدیل کر دی گئی یہ تو ہو سکتا ہے تعویل لیکن چونکہ بہرحال خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی تورات موجود تھی اس کو بحثیت مجموعی حضور نے نجک نہیں کیا بلکہ بساوقات کہا لاؤ تورات لاؤنا تورات اور اس کو پڑھو اس کا مطلب یہ ہے کہ بحثیت مجموعی اس تورات کو اس اعتبار سے ساقت الاعتبار قرار دے دینا کہ اس میں تو سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ جھوٹ پر اور افترہ پر ہی مبنی ہے اور ساری جو ہے لوگوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر جو ہے اس کو اللہ کی طرف جھوٹ موٹ سے منصوب کر دیا ہے اور اس میں بھی ان کے پیش نظر بدنیت ہی تھی یہ چیز کچھ قابل قبول نہیں اس حوالے سے مولانا اسلاحی صاحب نے ایک تعویل کی ہے اور وہ تعویل یہ ہے کہ یہاں الکتاب سے مراد ہے فتوہ قانون ویسے یہ بات اپنی جگہ پر وزنی ہے قرآن مجید میں جہاں لفظ کتاب آتا ہے اس میں خاص طور پر شریعت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کسی بھی شیع کی فرضیت جب قرآن مجید میں آتی ہے تو کتبہ کے لفظ سے آتی کتبہ علیکم السیام کتبہ علیکم القتال کتبہ علیکم اذا حضر آہدکم الموت انترک خیرن الوسیعہ وسیعہ تم پر لازم کر دی گئی قتال فرض کر دیا گیا روزہ فرض کر دیا گیا تو یہ کتاب کا لفظ آتا ہے فرض کے لئے کسی شیع کی مشروعیت اس کا شریع حکم قرار پا جانا اور اسی اعتبار سے وہ جو چار مرتبہ قرآن مجید میں حضور کے فرائز چہار گانا آئے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وہاں کتاب سے مراد میں بھی اسے تسلیم کرتا ہوں کہ مراد ہے قرآن مجید کا وہ حصہ جو احکام شریعت پر مشتمل ہے تو گویا کہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو فقہات ہیں ان کے جو احبار تھے ان کے جو مفتی حضرات تھے ان کے اس طرح عمل کی طرح اشارہ کر رہا ہے کہ وہ فتوے دیتے تھے اور وہ فتوے بہرحال جیسے ہمارے ہاں بھی فتوہ فروشی ہوتی رہی ہے علماء سو کا کام کیا رہا ہے جہاں کہیں دیکھا کہ کوئی معاملہ ایسا ہے کوئی بڑا شخص ہے اور اس سے کوئی منفاق بھی حاصل ہو سکتی ہے اس کا من چاہا اس کا دل پسند فتوہ کہیں سے ادھر سے ادھر سے کوئی دلیل نکال کر کوئی ہیلہ تلاش کر کے اس کے لیے کوئی شریع جو ہے اس کے لیے امکان پیدا کر دینا گراستہ نکال دینا اس سے یہ کہ لوگوں نے باران دنیاوی مفادات حاصل کی ہے فتوہ فروشی جسے ہم کہتے ہیں وہ تو ہمارے ہاں بھی علماء سو کا طرز عمل رہا ہے ہیلے بہانوں کے ذریعے سے حرام کو حلال کر لینا یہ سارے راستے جو ہیں وہ رہے ہیں تو اگر اس درجے میں صرف وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ کہ اس کو ہمارے تقریباً تمام مفسرین نے اسے کتاب کو اس طریقے سے خاص نہیں کیا ہے صرف آقام اور فتوہ نویسی کے لیے اس کے حوالے سے جب میں نے غور کیا تو ایک بات کی طرف ذہن منتقل ہوا ہے واللہ و عالم اصل میں یہود کے مذہب میں جو زیادہ اہم کتاب ہے وہ تالمود ہے اور تورات تو ان کے ہاں بس ایک کتاب مقدس کے درجے میں ہے جیسے ہماری تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ بہت جلد قرآن مجید سے توجہ ہٹ گئی تھی قرآن مجید تو صرف تلاوت کے لیے رہ گیا کہ اس سے حصول سواب حاصل کرنا ہے اس کے سوا کچھ نہیں پڑھو اور سواب حاصل کرو آج بھی مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا تو ترضی عمل قرآن کے ساتھ یہی ہے حصول سواب عصال سواب بس اس کام کے لیے قرآن مجید جو ہے ایک ذریعہ ہے باقی یہ کہ اس کا پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا یہ تو کوئی خاص طبقہ ہے علماء کا یہ ان کے کرنے کا کام ہے عام لوگوں کا کام ہے ہی نہیں باقی ساری دلچسپی علماء کو بھی ایک زمانے میں رہ گئی تھی صرف فقہ کے ساتھ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ بہرحال چاہے ملوکیت کا دور آیا چاہے کوئی اور دور آیا سلاتین کے ادوار تھے لیکن چونکہ شریعت تو نافش تھی قانون تو اسلامی تھا مفتیوں کے منصب ہوتے تھے قاضی حضرات ہوتے تھے وہ فیصلے کرتے تھے تو ان تمام چیزوں میں وہ افتا کا منصب ہو یا قضا کا منصب ہو وہاں اگر ریفرنس تھا تو فقہ سے تھا قرآن مجید سے تو کوئی ریفرنس تھا ہی نہیں بلکہ بہت عرصے تک ہندوستان کی سرزمین خاص طور پر علم حدیث سے بھی بیگانہ رہی ہے اس لیے کہ یہاں جو اسلام آیا تھا پہلے جو پہل آیا ہے وہ تو در حقیقت محمد ابن قاسم کے ذریعے سے جب آیا ہے اسلام وہ اسلام تو تھا دور نبوت سے قریب ترین جو اسلام ہے اس لیے کہ دور خلافت راشبہ کو ختم ہوئے ابھی صرف کل پچاس برس ہوئے تھے ابھی نہ فرقے تھے نہ مختلف مقاتی میں فقہ پیدا ہوئے تھے نہ کوئی اور کلامی قسم کے اختلافات پیدا ہوئے تھے امت کی وحدت بھی برقرار تھی اور دین کا بھی یوں سمجھئے کہ ایک جو اصل دین ہے اجمالاً اس کا نقشہ بھی محفوظ تھا لیکن وہ اسلام تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے رہا اس کے بعد آپ کو معلوم ہے جب محمد ابن قاسم کو رحمت اللہ علیہ واپس ملا کر شہید کر دیا گیا تو پھر زوال فوراً شروع ہو گیا اس کے تین سو برس بعد جب اسلام آیا ہے اندوستان میں وہ شمال مغربی دروں سے آیا ہے یہ اسلام جو ہے یہ اس وقت آیا ہے جبکہ دولت بنو عباس ختم ہو رہی تھی بارہ سو چھے میں آپ کو معلوم ہے کہ دہلی میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اور بارہ سو اٹھاون میں فال اف بغداد کا واقعہ پیش آیا ہے جبکہ آخری خلیفہ جو بنو عباس کے تھے مستاثم باللہ انہیں محل سے نکال کر اور گھوڑوں کے سموں تلے کو چل دیا گیا تو یہ دور جو ہے جو ہارٹ آف اسلام ہے اس میں سمجھئے کہ زوال انتہا کو پہنچا ہوا تھا جبکہ اس برے عظیم پاک و ہند کی اندر اسلام کی حکومت آئی ہے مسلمانوں کی حکومت آئی ہے یہ اسلام جو آیا ہے یہ خالص سنی حنفی اسلام جس میں تصوح بھی ایک لازمی انصر کی حیثے سے موجود تھا یہ دو اس کے وصف ایسے ہیں یہ تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ شیعیت کا کوئی حصہ اس اسلام میں نہیں تھا وہ تو بہت بعد میں یوں سمجھئے کہ تقریباً تین سو برس بعد آیا ہے یہاں پہ شیعیت نے قدم رکھا ہے وہ تو جب شیرشاہ سوری نے شکست دی ہے ہمائیوں کو اور ہمائیوں جان بچا کر بھاگ کر گیا ہے ایران اور وہاں سے پھر ایرانی مدد لے کر آیا ہے ان کے ساتھ قضل باش آئے ہیں یہ جو آپ کے ٹھوکر نیاز بیک پر بیٹھے ہوئے قضل باش یہ ہمائیوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں وہ لوگ کے جنہوں نے پھر دوبارہ ہمائیوں کو تخت حاصل کرنے میں مدد کی تھی اس لیے اس کے بعد ہندوستان میں شیعیت کا اور اہل تشیعیو کا جو ہے وہ زور بڑھتا چلا گیا اس سے پہلے یہاں شیعیت نہیں تھی سنی اسلام لیکن سنی اسلام کے دو وصف خالص ہنفی فقہ اور تصوف یہ دونوں اس کے لازمی اجزاد ہیں لہذا اب یہاں پر حکومت کا سارا دھندہ جو ہے وہ فقہ کے مطابق چلتا تھا فقہ ہنفی ایک شخص فقہ ہنفی کو جانتا ہے وہ مفتی بھی ہو سکتا ہے اور وہ قاضی بھی ہو سکتا ہے سارے اعلیٰ مناسب تک وہ پہنچ سکتا ہے لہذا سنت یعنی حدیث کو پڑھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں اور قرآن مجید بس یہ کہ تلاوت کیجئے اور اس سے ثواب حاصل کر لی یہی معاملہ جو ہے رہا ہے مسلمانوں کا ہندوستان کے اندر اس حوالے سے پھر جب دوبارہ شروع ہوا ہے شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے پھر قرآن مجید کی طرف ترغیب اس کی پوری داستان جو ہے میں نے لکھی ہوئی ہے جو میری وہ کتاب ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر کہ حضرت شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ صرف اندر حقیقت اس کا آغاز ہوا ہے ورنہ قرآن کو جاننے والے لوگ یہاں نہیں تھے بس فقہ سے سارا سروکار تھا تو منہو اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو یہود کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ تورات ان کے ہاں بس کتاب مقدس کے حیثیت سے رہ جئی تھی یوں سمجھئے کہ اس کے کئی سو برس بعد پھر ان کے علماء نے اپنے فتووں کو مرتب کیا ہے اور تفصیلی جو نظام بنایا ہے اپنا فقری نظام وہ تعلمود ہے اور دو تعلمودیں ہیں جو دنیا میں مرتب کی گئی ایک بیبیلونین تعلمود ہے اور ایک پلسٹینین تعلمود ہے یہ دو تعلمود اور یہ ان کی اصل کتاب ہے در حقیقت تعلمود عبرانی میں کہتے ہیں لرننگ کو یا سٹڈی کو اور اسی سے میں نے زہر میرا منتقل ہوا ہے کہ عربی زبان کا لفظ تلمیز معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ عبرانی اور عربی زبانیں یا تو یہ کہ یہ یعنی میرے نزدیک تو یہ بھی امکان ہے کہ عربی زبان کو ہم عبرانی کی بیٹی قرار دیں یا یہ کہ کسی ایک کومن لینگویج سے یہ دونوں زبانیں نکلی ہیں دونوں بیٹیاں ہیں کسی اور زبان کی واللہ عالم تو قرب جو ہے بہت ہے تلمیز تعلمود تعلمود در حقیقت پڑھنا سیکھنا تو جب انہوں نے اپنے فتووں کو مرتب کیا لمبا چوڑا نظام بنایا پورا قانون بنایا ان کی رسومات بڑی تفصیل سے مرتب کی گئی اس تعلمود کو اصل میں ان کے دین کی جڑ اور بنیاد ہونے کی حیثیت حاصل ہے تورات کو نہیں اس اعتبار سے اگر یہاں اس آیت مبارکہ میں ہم کتاب سے مراد تعلمود تھے تو پھر بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے ظاہر بات ہے تعلمود کو وہ بھی نہیں مانتے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کی نازل کردہ ہے بلکہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے اہل علم اور جو بڑے خدا رسیدہ تھے اور بڑے اللہ والے تھے انہوں نے یہ ساری چیزیں مرتب کی ہے تو اس پر میں سمجھتا ہوں اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اور اسی میں پھر مولانا اسلائی صاحب کی جو تعویل ہے وہ بھی انکورپریٹ ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ فتوے جو فتوہ فروشی کے انداز میں دیئے گئے وہ بھی ظاہر بات ہے کہ اسی میں انکورپریٹ ہو گئے ہیں اور اس طریقے سے ان کا جو اصل جو اصل یوں سمجھ یہ کہ ان کی سند ہے دین کے اندر اصل جو حجت ہے دین میں وہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کی دسکرپشن بلکل صحیح ہے یہ تو ان کے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ اسے منصوب کر رہے ہیں اس معنی میں کہ بہرحال اسی دین کی ہم نے تشریح کی ہے وہی سے اس کا استمباد کیا ہے در حقیقت اسی طورات پر یہ مبنی ہے تو عوام کے سامنے وہ بات بھی بلکل گویا کہ منظل من اللہ کے درجے میں پیش کی جا رہی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے دنیاوی مفادات اور دنیاوی مقاسد کی تکمیل کریں اور جو بڑی سے بڑی قیمت بھی دنیا میں مل سکتی ہے ظاہر بات ہے کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے وہ سمن قلیل کے درجے میں ہے فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَقْسِبُونَ تو ہلاکت ہے ان کے لیے بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے بھی جو انہوں نے لکھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی اور ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے وہ جو معافضہ لیا یا جو بھی اس سے انہوں نے دنیاوی منفات حاصل کی جو کمائی حاصل کی جو سمن قلیل جو انہوں نے قبول کیا وہ بھی ان کے لیے ہلاکت کا موجہ بھی اس آیت سے ہمارے ہاں کے بعض جو انتہا پسند کچھ اور میں سمجھتا ہوں کہ زہد اور تقویہ کا بھی ان پر یقیناً بڑا گہرا رنگ تھا انہوں نے ایک زمانے میں یہاں تک یہ رائے قائم کر لی تھی کہ قرآن مجید کی تباعت کتابت فروخت اس سے بھی کوئی عجرت حاصل کرنا نفع کمانا بھی حرام ہے اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے اور یہ بھی اس آیت کے زہل میں آ جاتا ہے کہ یشترون ابی سمن قلیلہ اسی طریقے سے ایک مرتبہ مجھے یاد ہے تبلیزی جماعت کے ایک بڑے بہت ہی مخلص کبھی ہوا کرتے تھے تحصیل دار پارٹیشن سے پہلے لیکن وہ سب اپنی ملازمت چھوڑ کر ہماں وقت لگ گئے تھے بہت نیک آدمی تھی بہت مخلص لیکن یہ کہ انتہا پسندی جو ہے وہ ان میں اس طرزے آ گئی تھی کہ سب اپنے گھر باروں سے بلکل علیدہ ہو کر بیوی بچوں سے سارا رشتہ توڑ کر پھر وہ جا کر کہیں کاغان میں بہت دور جا کر انہوں نے کسی جگہ پر پہاڑوں کے اندر ہی پھرچلہ کشی شروع کر دی تھی انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ دینی تصریف و تعلیف اور کتابیں چھاپنا اور یہ تفسیریں چھاپنا اور اس سے پیسے کمانا یہ اسی آیت کے تحت آتا ہے تو میں اس وقت بھی ان سے میں نے کچھ سختی کے ساتھ بھی کلام کیا تھا کہ قرآن مجید کی آیات کو اس طرح جو ہے اتنا لوسلی اپلائی کر دینا یہ درست نہیں ہے یہ چیزیں بہرحال جو بھی کوئی شخص دین کے لیے اقبل کی اس وقت ان کا اشارہ جو تھا وہ خاص طور پر مہدودی کی طرف تھا کہ انہوں نے کتابیں لکھی اور کتابیں لکھ کر جو ہے اس سے اپنے لئے ایک ذریعہ معاش بنایا اپنے لئے دنیاوی جو ہے وہ حصول کا ذریعہ بنایا تو میں مجھے یاد ہے ابھی کہ ان کے ساتھ میں نے بڑی تلخی کے ساتھ انہیں میں نے جواب بھی دیا تھا تو واقعہ آئیے کہ یہ چیزیں جو ہیں دین کو سمجھانے کے لیے تصریف و تعلیف یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا ہاں فتوہ کوئی غلط دے رہا ہے آدمی اس پر اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کوئی شخص جھوٹ بوٹ کسی بات کو خود گھڑ کر اللہ کی طرح منصوب کر رہا ہو اس پر اس آیت کا اطلاق ہوگا لیکن یہ کہ دین کی افہام و تفہیم کے لیے دین کے سمجھنے سمجھانے کے لیے دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے خدمت دین کے لیے جو بھی کام تصریف و تعلیف کے کیے جائیں ان کاموں پر اس طرح سے اطلاق کر دینا ان آیات کا میرے ندیگ بہت بڑی زیادتی البتہ ایک پہلو اس میں ہے جو قابل لحاظ ہے اور وہ یہ ہے کہ دین کے افہام و تفہیم یا دین کی نشر و اشاعت دین کی تبلیغ اس کے لیے تصریف و تعلیف کو ذریعہ معاش بنانا یہ واقعیتا کسی نہ کسی درجہ میں مشتبہ ہو جاتا ہے ہمارے علماء صرف کا یہ معاملہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی اس طرح کی چیزوں کیا کوئی کاپی رائٹ نہیں رکھا معالی شفلی تھانوی اس دور میں بھی حالانکہ ان کی تصانیف جو ہے بے شمار تصانیف کسی کا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے کسی کا کوئی حق محفوظ نہیں ہے جو چاہے چھاپے ایک یہ ہے کہ آپ کسی ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ اس ادارے کی ملکیت ہے وہ ادارہ جو ہے وہ آپ کو کوئی گزارہ اعلانس دے رہا ہے لیکن اپنی تصانیف کا کوئی حق تباعت محفوظ رکھ کر اور حق اشاعت محفوظ رکھ کر اس کی رائلٹیز کا نظام چلانا اور پھر یہ کہ وہ وراثتاً بھی منتقل ہو یہ واقعیتاً ایک مشتبہ چیز ضرور ہے اور میں یہ کہ بہرحال اس آیت کا اطلاق تو اس پر میرے نزدیک صحیح نہیں ہوگا لیکن یہ کہ ان آیات کا اطلاق ہو جائے گا کہ ہر دعائی دین کے طرف سے ہر رسول کا یہ قول قرآن مجید میں نقل ہوا ہے یہ دعوت و تبلیغ یہ جو خدمت میں سر انجام دے رہا ہوں میں اس پر تم سے کسی عجر کا مطالبہ نہیں کرتا کوئی کسی عجر کا میں سوال نہیں کرتا میرا عجر میرا ثواب میری وجرت اللہ کے ذمہ ہے اس کا ضرور اس کے تابع ہو جائے گا کہ ان کاموں کو کھلا رکھنا چاہیے یہ الفاظ ایک مرتبہ مولانا اسلائی صاحب نے استعمال کیے تھے ہوا اور پانی کی طرح مباہ ہو جانا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے دین کے لیے لکھا ہے جو کچھ کام کیا ہے جس طرح ہوا اور پانی دو چیزیں اللہ تعالی نے اتنی عام اس دنیا میں پیدا کیے کہ ان کی قیمت کوئی نہیں ہے ہوا ہر جگہ موجود ہے اور ہوا ذرا نہ ہو تو آپ کی زندگی جو ہے وہ محال ہو جائے لیکن یہ ہوا آپ کو خریدنی نہیں پڑتی پانی کا معاملہ بھی یہ ہے بہشتی بیٹارہ کبھی لائے کرتا تھا پانی تو وہ اگر کوئی مشک مشک کو پیسے لیتا تھا وہ پانی کی قیمت نہیں تھی بلکہ وہ تو حقیقت میں اس محنت کا کہ جو وہ لے کر آرہا ہے کیری کر رہا ہے اس کی محنتی ولنہ یہ کہ پانی اور ہوا جیسے یہ مباہ ہیں ایسے ہی دینی تصنیف و تعلیف کا معاملہ جو ہے اللہ تعالی جسے بھی حمد دے اسے کرنا یہی چاہیے کہ اس پر کوئی رائلٹی نہیں کسی کا کوئی حق تصنیف کسی کا کوئی حق تباہ جو ہے محفوظ نہ ہو بلکہ ہوا اور پانی کی طرح اس کو مباہ کر دیا جائے جو شخص چاہے اس کو چھاپے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ کنٹرول ہو کہ کوئی قوائد و جوابت کے تحت چھاپا جا رہا ہو میاری اس کی طبعات ہو رہی ہو ایسے نہ ہو کہ غلط سلط شائع کر دیا جائے اس کے لیے کوئی پابندی آئیت کی جائیں وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ کہ اس قسم کے کسی کام کا اس طرح کا معاملہ کہ وہ رائلٹی بنے اور رائلٹی بھی پھر منتقل ہو وراثت میں بارال میں اسے حرام مطبق کے درجے میں کوئی فتوہ تو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں لیکن بارال اس کو میں مشکوک و مشتبہ اور مکروہ کا ضرور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان آیات کی روح سے یہ چیز کوئی پسندیدہ چیزوں میں شامل ہے حالانکہ فضل ہے ہم نے انجمن خدام القرآن کی تمام مطبوعات کا معاملہ یہی کیا ہے ہماری کوئی چیز جو ہے اس پر کوئی رائلٹی کسی کی نہیں ہے جو چاہے چھاپے وہ فروخت کرے یا یہ کہ مفت تقسیم کرے کھلی آزادی فَوَیْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَدِيهِمْ سُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ إِنْدِ اللَّهِ لَيَشْتَرُوا بِهِ سَمْنًا قَلِيلًا فَوَیْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ عَدِيهِمْ وَوَیْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَنْ تَمَسْسَنَ النَّارُ إِلَّا يَا مَمْ مَعْدُودَةَ اور وہ کہتے ہیں نہیں چھو سکتی ہرگز ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن یہ ہے ان کا عقیدہ یہ وہ آمانی کی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا آمانِی ان میں ایسے لوگ بھی ہیں انپڑھ ہیں کتاب پڑھی نہیں ہے اس سے واقف نہیں ہے لیکن کچھ مزومہ خیالات ہیں منگھڑت عقائد ہیں کچھ اپنے جی میں جو ہیں ایسے باتیں جو ہیں انہوں نے گھڑ کر انہیں راسک کر لیا ہے اسی کے بل پر جی رہے ہیں تو فرمایا وَقَالُوا لَنْ تَمَسْنَ النَّارُ إِلَّا يَا مَمْ مَعْدُودَةَ قُلْ اَتَّخَسْتُ مِنَدَا اَحْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ اَحْدًا برزی نہیں کرے گا کس دلیل سے بات کر رہا ہے بلکہ بعد مقامات پر تو آیا ہے قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ انْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ تِلْقَامَانِيُّهُمْ قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ انْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ یہ تو ان کی صرف تمناعیں ہیں ان کی آرزویں ہیں ان کے منگھڑت خیالات ہیں خوشنماع عقائد ہیں مشفل ٹھنکنگ ہیں کہیے ان سے کہ لاؤ کوئی دلیل ہے تو لاؤ تورات میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں دیکھئے جیسے آج بھی جو چاروں گوسپل ہیں عیسائیوں کے ان میں تسلیس کا کہیں کوئی سراغ ہی نہیں تسلیس کا ذکر ملے گا تو آگے چل کر ملے گا وہ سینٹ پول کے اپیسلز میں ملے گا کہیں اور ان کی جو اپنی فلسفہ اترازی اس میں ملے گا بائبل جو چار جو ہیں گوسپلز چاہے وہ مطی کی ہے اور چاہے لیوک کی ہے اور چاہے یوہنہ کی ہے اور چاہے مارکس کی ہے ان میں کہیں پر بھی تسلیس کا کوئی تذکرہ ہی وجود ہے اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ چیزیں کہاں ہیں یہ تورات میں نہیں ہیں یہ چیزیں تالمود میں ہیں اس کے میں دو حوالے بھی آپ کو سنا دوں گا کہ ان کے ہاں تو یہ بات اس طریقے سے تیہ ہے کہ ہم اول تو داخل ہو ہی نہیں سکتے یہ تو بڑی ریایت ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اگر صرف دوسروں کا مو بند کرنے کے لیے کہ دوسرے جو ہیں اتجاج نہ کرے تو وہ ہمیں جہنم میں شاید ڈال بھی دے لیکن یہ کہ فوراں نکال لے گا گنتی کے چند دنوں سے زیادہ ہمارا جہنم میں وہاں ہمارا قیام نہیں ہوگا یہ ان کے مظلومہ خیالات ہیں اے نبی ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے اہد لیا ہوا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے اہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا ام تقولون علی اللہ مالا تعالیٰمون یا یہ کہ تم اللہ پر قول کے بعد جب علی آتا ہے تو منصوب کرنا جڑ دینا تحمت لگانا کیا تم اللہ تعالیٰ آپ کی طرف منصوب کر رہے ہو بات جس کے لیے کہ تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے کوئی دلیل نہیں کہیں تورات میں یہ زمانت جو ہے موجود نہیں ہے کہ یہودی جو ہے وہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ کوئی معاملہ جو ہے اللہ کے ہاں وہ بڑا کوئی خصوصی ہوگا پریفرنچل ہوگا یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ تالمود کا ایک سیلیکشن ہے جو ڈاکٹر کوہن نے مرتب کیا ہے اس کے یہ دو حوالے میں دے رہا ہوں قیامت کے دن ابراہیم درے دوزخ پر تشریف فرما ہوں گے اور وہ کسی مختون اسرائیلی کو اس میں گرنے نہیں دیں گے یہ اس سیلیکشن آف تالمود میں صفحہ چار سو چار پر یہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے اپنی جو تفسیر لکھی ہے اس میں یہ حوالے دیئے کہ دوزخ کے دروازے پر حضرت ابراہیم بیٹھے ہوں گے اور کسی مختون جس کا خطنہ ہوا اس لیے کہ یہ حضرت ابراہیم کی سنتوں میں سے ہے اور یہ خاص طور پر یہ سنت جو ہے یہود کے ہاں بھی مسلسل رہی ہے پھر یہ کے مسلمانوں میں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ایک بار سے پھر ہمارے ہاں بھی یہ معاملہ چلا ہے تو کوئی مختون اسرائیلی جو ہے جو خطنہ شدہ اسرائیلی ہوگا اس کو وہ جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں گے گرنے ہی نہیں دیں گے دروازے پر ہوں گے اور صفحہ چار سو پانچ پر یہ ہے کہ جہنم کی آگ اسرائیلی گناہگاروں پر کوئی قدرت ہی نہیں رکھتی جہنم کی آگ کے کوئی تاثیر ہی نہیں ہے کوئی قدرت ہی نہیں ہے اس کی کہ وہ کسی اسرائیلی کو جلا سکے یا اسے کوئی گزن پہنچا سکے جیسا کہ میں ارس کر چکا ہوں کہ تورات میں یہ چیزیں نہیں ہیں یہ چیزیں ہیں تالبود میں منگھڑت خیالات انہوں نے خود گھڑے اپنا دین خود تشریف کیا یہ جیسے عقائد ہمارے ہاں بنتے چلے گئے اور نئے نئے توہمات ہمارے دین میں داخل ہوئے بدعات کا تعمار اور نئی نئی رسومات اور ایک بالکل نیا دین اور ایک نئی شریع تشریف ہو گئی یہ چیزیں ہمارے ہاں تو علیہ دار رہیں بہرحال قرآن قرآن ہے حدیث حدیث ہے فقہ فقہ ہے ہر شئے علیدہ علیدہ ہے اب اگر کتابیں ہیں عقائد کی تو علیدہ علیدہ ہے محتضلہ کے عقائد کے علیدہ کتابیں مل جائیں گی اشائرہ کے علیدہ مل جائیں گی اور جو ماتوریدیاں ہیں ان کے علیدہ مل جائیں گی ہمارے ہاں ہر شئے علیدہ ہے لیکن جیسا کہ انجیل کا معاملہ ہے اس میں وحیِ الٰہی بھی حضرت عیسیٰ کے اپنے واز میں اپنے فرمودات میں حضرت عیسیٰ کی سیرت میں چاروں چیزیں گڑمڑ کرنی گئی ہیں وہ چاہے سینٹ بثی کی ہو اور چاہے وہ یوہنہ کی ہو چاہے مارک کی ہو چاہے لوگ کی یہ سب کی سب چاروں چیزیں وہاں پر گڑمڑ ہو گئی ہیں تو اسی میں وہ اصل انجیل بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو عطا فرمائی لیکن ساتھ ہی حضرت مسیح کی سیرت نہیں ہے حضرت مسیح کے اپنے فرمودات بھی اپنے موائش بھی ہیں اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے پڑھنے والے کے لیے کہ وہ علیدہ علیدہ کر کے بتا سکے لیکن یہ کہ بارحال اس میں موجود ہے وہ اصل انجیل بھی اس میں کوئی شک نہیں بلکہ اس کا تو ایک واقعہ بھی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے زمانہ تعلیمی میں مسٹر وائٹ ہوتے تھے منگومری میں جو اب سائی وال کہلاتا ہے وہاں کیونکہ مشن کا کافی بڑا ایک ہاسپیٹل بھی ہے اور بڑا ادارہ ہے ان کا مشنری ادارہ تو میں نے ان سے ایک مرتبہ سوال کیا یہ چار گاسپلز ہیں which one of them is Bible اس کا جواب پہلا جو تھا وہ تو میں سن کر چونکا none of them is Bible میں احران ہوا ہی کیا کہہ رہا ہے عیسائی ہے پادری ہے none of them is Bible Bible is in them ان میں Bible ہے ان میں سے کوئی بھی اپنی جگہ Bible نہیں ہے اس لئے ہم اس کو گاسپل کہتے ہیں گاسپل آف دی لار ایکارڈنگ ٹو سینٹ میٹھیو گاسپل آف دی لار ایکارڈنگ ٹو سینٹ جان تو اصل میں بائبل اس حد تک اس جملے کے اندر صداقت ہے کہ اسی میں حضرت مسیح علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی ظاہر بات ہے جیسے حضور نے بھی جب قرآن آپ پر نازل ہوا تو اپنی زبان مبارک سے سنایا ہے لے لوگوں کو تو حضور ہی کی زبان مبارک سے آپ کے عورف اور جو احادیث جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بھی نکل رہے اگر ان سب کو گڑمٹ کر دیا گیا ہوتا تو گویا کہ کلام اللہ یہ قرآن مجید اور حدیث نبوی یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گڑمٹ ہو جاتے یہی وجہ ہے کہ حضور نے ابتدا میں تو سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا لا تقتبو انی اللہ القرآن قرآن کے سوا اور کوئی شہر لکھو نہیں اس لئے کہ یہ قرآن کے ایک مرتبہ ترطیب اور تدوین مکمل ہو لے اس کا پورا معاملہ لوگوں کے سینوں کے اندر یہ قرآن اسی ترطیب کے ساتھ محفوظ ہو جائے اس کے بعد پھر حدیثیں لکھی جائیں تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر اس سے پہلے کہیں اسی دوران میں کوئی حدیثیں میں لکھ دی گئیں تو ہو سکتا استباع ہو کسی کو بعد میں کوئی لکھا ہوا ملے اور اس کو یہ شک ہو جائے کہ شاید یہ بھی قرآن ہے تو اللہ کا بڑا فضل ہے چونکہ یہ آخری دین ہے تا قیام قیامت اسی کو رہنا ہے لہذا اس کا معاملہ یہ رکھا ہے کہ اللہ نے ہر اعتبار سے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا قرآن علیدہ ہے حدیث علیدہ ہے صیرت علیدہ ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں فقہ کی کتابیں ہیں مختلف جو بھی فقہاں ہیں وہ ان کے اپنے علیدہ علیدہ جو سلسلے ہیں فقی مسالک کے ان کی اپنی ہیں عقائد کی کتابیں علیدہ ہیں لیکن یہودیوں کے ہاں یہ تمام چیزیں تعلمود میں آ کر انہوں نے گویا کہ ایک ہی کتاب کی شکل اختیار کر لی اس میں یہ ایک اشکال ہوا ہے خود یہودیوں کی مختلف روایات اس میں آتی ہیں ان کا کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ چالیس دن ہم ہمارا کوئی بھی اسرائیلی جہنم میں ڈالا گیا تو میکسیمم چالیس دن تک رہے گا کیوں کہ چالیس دن تک ان کے کچھ لوگوں نے بچھلے کی پرستش کی تھی اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے اگر کوئی امکان ہے کہ کوئی یہودی جو ہے وہ آگ میں ڈالا جائے تو میکسیمم چالیس دن بعض لوگوں کے نزدیک وہ مقدار جو ہے وہ سات دن ہے بعض نے اس سے زیادہ بھی کہا ہے لیکن میرے نظیق قرآن مجید سے جب ہم دیکھیں گے تو القرآن و یفصر و بازہو بازہ اور وہ اصول یہاں بھی پوری طریقے سے اپنی کیبل ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور آتے ہیں یہ سورہ بن اسرائیل کے اندر سورہ آل عبران میں یہ آیت موجود ہے کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا اور ان کو جب اللہ کی کتاب کی طرح بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے پیچھ موڑ لیتا ہے اعراض کرتا ہے یہ اللہ کی کتاب سے اعراض کیوں کرتے ہیں اس کا سبب کیا ہے ان کی اس بے عملی کی اصل توجیح کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ خیال گھڑ لیا ہے یہ مزومہ خیال ان کی یہ تمنا ان کی یہ عارض و عقیدہ کی سکل اختیار کر گئی ہے کہ ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر گنتی کے چند دن اور یہ جو افترہ انہوں نے کیا یہ جو منگھڑت خیال عقیدہ کی شکل میں انہوں نے اختیار کر لیا اسی نے ان کو دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد آدمی جو ہے ڈھیلا ہوئی جائے گا جب جہنم میں داخلہ اگول تو ہے نہیں اور ہے تو چند دن کے لیے ہے تو کوئی بات نہیں حرام خوری کرو دو دھوکہ لوگوں کو حلال سے حرام سے جہاں سے چاہو کماؤ عیش کرو بہرحال پکڑ تو ہے نہیں جہنم میں تو جھوکے نہیں جا سکتے جہنم کی آگ کو ہمارے اوپر کوئی قدرت حاصل ہی نہیں حضرت ابراہیم دروازے پر بیٹھے ہوں گے اور وہی سے وہ ہمیں بچا لیں گے اور پھر یہ کہ اگر ہو بھی گیا بلفرض 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 تو گنتی کے چند دن یہ آیت میں نے آپ کو اس لیے یہاں سنائی ہے کہ یہاں مادودہ کی بجائے مادودات کا لفظ آیا ہے اور مادودات جو ہے یہ جمع قلت کہلاتی ہے یہ نو سے زیادہ پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا یہی ایام مادودات یہ تئیسوے رکو میں سورہ بقرہ میں بھی آئے گا کہ جو شروع میں روزے فرض کیے گئے تھے ابتدائی تین روزے ہر بہینے میں وہ مادودات کا لفظ آیا تھا یا پھر یہ ہے کہ جو منا میں قیام ہے ایام مادودات وہ بھی مادودات دو یا تین دن کا قیام ہے منا میں تو جس لیے یہ نفس جو ہے لوٹ کر لیجئے کہ سات دن والی روایت جو ہے یہود کی قرآن مجید گویا کہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ان کے عقائد میں یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم میں سے کسی کو اگر جہنم میں بالفرض جھوگ بھی دیا گیا تو زیادہ سے زیادہ سات دن تک وہ اس کا قیام جہنم میں رہے گا پھر اسے نکال لیا جائے گا اب آ رہی ہے وہ آیت جو میں نے ارس کیا تھا کہ اس پوری بحث پر جو کلائمیکس ہے اس کا اور جو کہ یوں سمجھئے کہ لبے لباب ہے یونیورسل ٹروت بلا کیوں نہیں من قصبہ سیئتن جس کسی نے بھی کمائی اب قصبہ کا لفظ آرہ ہے جان بوجھ کر کمانے کا لفظ آرہ ہے جان بوجھ کر کمائی سیئتن ایک بدی سیئتن جو ہے نکرا ہے سیئتن عربی زبان میں نکرا ایک کے لیے بھی آتا ہے کوئی بدی یا ایک بدی کتاب ان ایک کتاب الکتاب معین کتاب ہو جائے گی تو یہاں پر نکرا ایک ایک بدی اور لیکن ساتھ ہی نکرا جو ہے تنکیر تفخیم کے لیے بھی آتا ہے جو عام بدی نہیں ہوگی چھوٹیا گناہ نہیں گناہ صغیرہ نہیں کبیرہ جس کسی شخص نے جان بوجھ کر ایک کبیرہ گناہ کمائی وَا حاقت مہی خطیعتوہو اور پھر اس کی خطاہ نے اس کا احاطہ کر لیا اس کو گھیر لیا چاروں طرف سے فَاُلَاِكَ اَصْحَابُ الْنَارِ تو وہ جہنمی ہوں گے ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے کسی کے لیے کوئی زمانت نہیں ہے کہ وہ نکال لیا جائے گا یہ آیت جو ہے یہ چونکہ اب وقت بہت کم رہ گئے آئے میں اس پہ گفتگو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ہفتے کو کر سکوں گا اس کا حق تعداد نہیں ہو سکتا لیکن اس آیت کو نوٹ کر لیجئے کہ یہاں اصل زور دینا مقصود ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ کوئی بھی گناہ تمہارے لیے خلود فِن نار کا جو ہے وہ سبب نہیں بن سکتا اللہ کا جو عبدی قانون ہے جو غیر متبدل ہے اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں جو سب کے لیے تھا جو کہ چاہے وہ یہود کے زمانے میں جب تک کہ یہودی مذہب ہی اللہ کا اوفیشل دین تھا جب تک کہ حضرت مسیح کی بیشت نہیں ہو گئی پھر جب تک کہ حضرت مسیح کے بعد حضور کی بیشت نہیں ہوئی تو یہی جو دین ہے حضرت مسیح علیہ السلام جس کی تلقید کر گئے وہی در حقیقت دین خدا بندی ہے اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیشت کے بعد یہ دین اسلام ہے اند دین اند اللہ الاسلام اور یہ کہ من یبتغ غیر الاسلام دین فلی اقبل امین ان میں یہ ہے کہ اصل شئیہ جو ہے وہ انسان کا ایمان اور عمل ہے اور کسی شخص نے ایک گناہ بھی جان بوجھ کر کمایا اور پھر یہ کہ اس پر دوام ہے اس پر مداومت ہے اور اس کا اوپر انسان جو ہے اس طرح عمل کرتا چلا جا رہا ہے اس کے اثرات ہیں جو انسان پر متدتب ہوتے ہیں اس کی روح پر جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا انسان گناہ کرتا ہے دل پر ایک سیاہ داغ پڑتا ہے توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے پھر ایک داغ پڑتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر ایک داغ پڑتا ہے آخیر میں پورا دل سیاہ ہو کر اس طرح بند ہو جاتا ہے حضور نے مٹھی بند کی اور اس کے بعد اس پر مہر لگا دی جاتی ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم قلوب یا تمہ قلوب کا آخری عمل ہو جاتا ہے اب اس میں کسی خیر کے داخل ہونے کا کوئی امکان نہیں یہ در حقیقت حشر ہوتا ہے دنیا میں انسان کے کسی ایک گناہ پر مداومت سے بھی گناہ بڑا ہو چھوٹا نہیں چھوٹے گناہ جو ہیں وہ تو خود بخود نیکیوں کے ذریعے سے دھلتے بھی رہتے ان الحسنات یضہ ابن السییات لیکن بڑا گناہ گناہ کبیرہ ہاں گناہ کبیرہ ہوا ہے توبہ کر لی ہے صاف ہو جائے گا اتائی وہ منظم بکمل لازم بلو لیکن ایک گناہ کبیرہ پر بھی مداومت ہو رہی ہے نتیجہ کیا ہوگا جیسے کہ ایمان کا نتیجہ مترتب ہوتا ہے عمل پر ایسے ہی عمل کا نتیجہ مترتب ہوتا ہے ایمان پر اگر اندر ایمان ہے عمل پر اس کا اثر پڑے گا عمل غلط ہے ایمان پر وہ اس کا اثر پڑے گا چنانچہ علماء کے نزدیک ہمارے ہاں علماء اگرچہ اس آیت کی تعویل میں ہمارے علماء نے بعد ایسی شکلیں اختیار کی ہیں اس قسم کی آیات قرآن مجید کی جس کی مثالیں میں اگلے درست میں انشاءاللہ دوں گا جس سے ان آیات کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے ان آیات کو پڑھ کر انسان کو لرز جانا چاہیے جیسے کہ حدیث نبی جب آتی ہے واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو تو صحابہ لرز گئے کام گئے خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے بڑے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا قیل من یا رسول اللہ حضور کون فرمایا وہ شخص کے جس کی عزہ رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے اب ظاہر بات ہے یہ اسلوم حضور نے کس لیے اختیار کیا تاکہ لوگ کام جائیں لوگ سوچیں ہر شخص اپنا جائزہ لے میرا طرز عمل کیا ہے میں اپنے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں میں اس کے لیے عذیت کا بوجب تو نہیں بڑھ رہا ہوں مقصد تو یہ ہے لیکن اگر ترجمہ کر دیا جائے خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے لفظ کامل کے ایڈ کرنے کے بعد وہ ساری تاثیر ختم ہوگا کامل ایمان کس کا ہوگا کمال ایمان کس کو نصیب ہوگا کمال ایمان تو چلیے اگر وہ درجہ مجھے نئی بھی ہے تو کونسی بڑی بات ہے تھوڑا بہت ایمان بھی ہو جائے ہمارے پاس تو بڑی کامیابی ہے بڑی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کی زمانت ہے لہذا وہ ساری تاثیر ختم ہوگا تو اصل میں جو اس کا حل ہے علماء یہ کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ مغالطہ اگر دوسری طرف ہو جائے گا تو وہ پھر خواری تک چلا جاتا ہے کہ انسان اس نتیجے پر جو ہے غلط نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ گویا کہ ایک شخص نے گناہ کمیرہ کیا تو کافر ہو گیا کافر ہو گیا تو مرتض ہو گیا مرتض ہو گیا تو واجب القتل ہو گیا یہ دو انتہائیں ہیں جن کے مابین عدل کی راہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے میں اپنے ختمات ایمان میں اس پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں لیکن یہ کہ چونکہ یہاں یہ آیت آئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا حق جو ہے وہ اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری تفصیل کے ساتھ اس سلسلے درس میں بھی اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں اس لیے کہ یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے یہ پوری بحث اگر کنکرون یہاں ہو رہی ہے بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَعَاطَتْ مِهِ خَطِیئَتُهُ فَأَوْلَاِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کیوں نہیں جس شخص نے کمائی ایک بڑی برائی جان بوجھ کر ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اور پھر اس پر مداومت ہوئی اسی کے اوپر جو ہے انسان دیرہ لگا کر بیٹھ گیا اور اس نے اس کا احاطہ کر لیا ایک گناہ کی اثرات بھی انسان کو اپنے گھیرے میں لے سکتے ہیں اپنے احاطے میں لے سکتے ہیں سودھ خوری کرتا چلا جا رہا ہے کرتا چلا جا رہا ہے کیا اس کے کوئی اثرات اس کی شخصیت پر نہیں پڑے گی ہمارے جو ترینیشنل علماء ہیں وہ بھی ایک اصول مانتے ہیں کہ المعاصی برید القفر یہ معاصیت جو ہے گناہ جو ہے معاصی جو ہے یہ قفر ہی کی ڈاک ہے آپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو گویا کہ قفر کو اپنی طرف آپ نے بلایا ہے ایک چٹھی قفر کی آپ کو پہنچ گئی ہے اور یہ چٹھیوں پر چٹھیوں چلی آ رہی ہیں تو معلوم ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آ جائے کہ ایمان سرے سے ظاہر ہو جائے اگرچہ ایک انسان اوپر سے وہ مرتد نہیں ہو رہا وہ کافر نہیں ہے زبان سے کلمہ کفر نہیں کہہ رہا وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے لیکن جیسے منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ منافقون میں کہا گیا یہ اس لیے کہ یہ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا لیکن یہ کفر ظاہری نہیں ہے قانونی نہیں ہے منافق مرتد قرار نہیں دیے گا اس لیے کہ انہوں نے اعلان یا کفر اس کا اعلان نہیں کیا ہے کھلا کفر کا اعلان نہیں کیا رہے مسلمان قانون المسلمان اندر سے کافر اب یہ تفقہ سے محروم ہو گئے ہیں بلکل گویا کہ وہی حدیث کہ گناہ کیا داغ پڑا اور گناہ کیا پھر داغ پڑا پھر گناہ کیا پھر داغ پڑا یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہوا نہ صرف سیاہ ہوا یوں بند ہو گیا حضور نے اپنی مٹی بند کی اس طرح بند ہو جاتا ہے پھر اس میں کوئی خیر داخل نہیں ہو سکتا اور اسی پر مہر لگ جاتی اس کے برقس والذین آمنوا وعملوا صالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس ایمان کے عمل اتقاضے پورے کی نیک عمل کیے اولائے کا صحاب الجنہ وہ ہوں گے جنت والے ہم فیہا خالدون وہ اس میں رہے گے ہمیشہ ہمیش ان آیات کا جیسا کہ میں نے ارز کیا حق ادا نہیں ہو پایا ہے اور اگلے درس میں بھی انشاءاللہ ہم یہی سے شروع کریں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذک الحکیم موسیقی